اوہ ماشاءاللہ یہ تو بڑنی اوز ہے الحمدللہ الحمدللہ ٹوٹل اس ٹائم اس کے نیچے پانچ بچے ہیں ایک اس میں بچہ اب نارمل بھی ہے سلطان نے چار پوائن شادیاں کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ چار انڈے آگئے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ دو ڈیفرنٹ فیمیلز کی ہیں ابھی تاک ان کی طرف سے کوئی انڈا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے اوپر جو خوبانی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گروہت کار رہی ہے نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا دوستو ماشاءاللہ ہماری بنتی کے بھی جو بچے ہیں نا وہ نیچے سے اس کے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں ٹوٹل اس ٹائم اس کے نیچے پانچ بچے ہیں ایک اس میں بچہ اب نارمل بھی ہے بچہ مزور پیدا ہوا ہے اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ زیباہ کر کے پھینک دیتے ہیں وہ بچارہ نہ چل سکتا نہ پھیر سکتا اور باقی بچے ابھی نیچے سے باہر نہیں آتے کیونکہ وہ رات ہی نکلیں وہ ابھی تھوڑا کم باہر آتے ہیں السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر ویلاغ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جن دوستوں کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ببرکت مہینے کے صدقے نرینہ اولاد اتا کرے آپ سب میرے لئے بھی خصوصی دعا کیا کریں ماشاءاللہ ہمارے یہ والے پانچ ٹکس یہ بلکل ایکٹیو ہیلڈی ہیں یہ جو مرگی ہے وہ بلکل پھر تھا ماشاءاللہ پار رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے سارے برز بھی ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو اور ہیلڈی ہیں ہمارا یہ والا جو پیر ہے بلو ٹو کا ابھی تک پتہ نہیں دوستو اس نے ایڈ لے کیا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ تو گھٹ نیوز ہے الحمدللہ ہماری یہ والی یہ فیمیل ہے دلو ٹو کی اس نے ماشاءاللہ آج انڈا دے دی ہے اور اللہ کرے کہ یہ انڈا فرٹائل بھی ہو جائے کیونکہ پہلے دوستو یہ جس میل کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کا ایڈ بھی انڈا فرٹائل نہیں ہوا دو دفعہ اس نے بریج کی ہے لیکن اس کا انڈا فرٹائل نہیں ہوا اور اللہ کرے آپ فرٹائل ہو جائے دوستو گرمی کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے جو ہے اگزاس وغیرہ ہر ٹائم چلتے ہیں ایک دو دن تک یہ پنکھے وغیرہ بھی چلنے شروع ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو ٹمپریچر دکھاتا ہوں کہ ٹمپریچر کیا ہے یہ دیکھیں انیس کا ٹمپریچر ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے اس کو کوئی چیز ہوئی ہے یہ غلط لگ رہا مجھے یہ ایکو ریز نہیں ہے اور اس سائٹ پہ بھی دیکھتے ہیں بچے بگا رہا ماشاءاللہ چک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بچے بلکل ایکٹیو ہیں اس سائٹ پہ بھی بچے تھوڑے دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں کی کیا کنڈیشن ہے ادھر بھی ایک پیر ہے جب بھی لپڑ کو آپ نے چھیڑنا ہے سب سے پہلے اس طرح ان کو نو کرنا اس طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نو کرتے ہیں ان کو بھی نو کر کے بتانا ہے کہ بھئی ہم آپ کا دروازہ کھولنے لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ کریمینو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دو ریڈائز البائنو ہیں ماشاءاللہ بچے یہ بھی ٹھیک تھاڑ ہیں دوستو سلطان کے مزے ہیں سلطان نے چار پانچ شادیاں کی ہوئی ہیں پہلے ایک بیغم نے اس کے بچے نکال لے ہوئے ہیں دوسری بیغم نے آج کل میں بچے نکال لے ہیں جو شروع کیے ہوئے ہیں وہ نئے بچے نکل رہے ہیں وہ بھی سلطان سا وہ خیر سلطان کے نہیں ہے وہ تو اس پہ تعمت ہوگی وہ سلطان کے نہیں ہے دو بیغم میں اس کے اندر ہیں اور دو بیغم میں یہ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھا پی کہ یہ فلی تیار ہوا پڑا اس کی فلی ہیلڈی ہے ماشاءاللہ سلطان اور ابھی دوکھوں ایک چیز چیک کر لینا ہے کہ کیا اس کی جو دوسری فیمیل تھی جو ہم ادھر سے ادھر شفٹ کیے کیا اس نے لینگ سٹارٹ کی ہے ابھی کہ نہیں وہ سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو چیک کرنا وہ یہ چیک کرنا کیا ریبٹس کی طرف سے کوئی پرفارمس ہوئی ہے ابھی کہ نہیں دوستو ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو پھول کتنے خوبصورت کھلتے جا رہے ہیں آپ ابھی سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ کیا انڈے بغیرہ کوئی آئے ہیں نہیں فیمیل سکیٹ نہیں دوستو یہاں پہ تو کوئی ابھی انڈا نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے اوہ اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ چار انڈے آگئے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ دو ڈیفرنٹ فیمیلز کے ہیں ایک کے اور ہیں اور ایک کا کلر اور ہے انیویر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے کیا کنڈیشن ہے تو بعد میں چیک کریں گے جس فیمیل کے ہوئے کیونکہ ایک اور رنگ کے انڈے ہیں اور ایک انڈا جو ہے تین اور رنگ کے ہیں اور ایک انڈا اور رنگ کے ہیں لیکن بعد میں پتا چل جائے گا سبزیاں وغیرہ بہت ہی خوبصورت زبردست ہو رہی ہیں دوستو کافی عرصہ ہو گیا ہم نے ان کو بالکل باندھ کیا ہوا ان کو کھولا نہیں ہے بالکل بھی لیکن ہماری مجبوری ہے اگر ہم ان کو کھولیں تو یہ ساری سبزیاں وغیرہ بالکل تباہ کر دیں گے ابھی جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی انڈا وغیرہ سٹارٹ کیا کہ نہیں کیا باندھ کر دیا کیونکہ دوستو اب ان کے انڈے دینے کا موسم آ چکا ہے اب انہوں نے انڈے دینے سٹارٹ کرنے ہیں اور یہ انشاءاللہ ادھر ہی باندھ رہیں گے اوہی 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 یہ دیکھیں فلائی کرنا شروع کر دی تو دوستو خیر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی انڈا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کل پر سو یہ کریں گے کہ ان کی ساری سفائی وغیرہ کرائیں گے اور کروا کے یہاں پر ہم نیچے جو ہوتا بھوسا وغیرہ وہ ڈلوائیں گے تاکہ یہاں پہ یہ انڈے دے سکے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے خوبانی کا پودہ یہ خوبانی کا پودہ اس کے اوپر جو خوبانی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گروت کار رہی ہے ابھی لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے توڑا توڑا کسی نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوبانی لگی ہوئی ہے اور اگلے سال زیادہ اچھی لگی ہوگی اس دفعہ دانے تو لگیں لیکن دانے دو سو کم لگیں یہ دیکھیں یہ ساری خوبانی ہیں اور ہم لکی ہیں کہ اس گرم موسم میں ہمارے پاس اس سائیڈ پر خوبانی دیکھنے کا ملی ہمیں کہ کس طرح یہ لگی ہی ہوتی ہے اب چلتے ہیں فنچیز کی کلونے میں فنچیز کو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں کیونکہ زیادہ تر ہم نے سیل کر دی تھی اور تھوڑی بچی ہیں یہ دیکھیں جو اپریٹر پیر ہے اس سے پیس نے اپنے میل کو ضائع کر دیا تھا ابھی اس سائیڈ پر دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے ان کی دوستو ایک پہلا انڈائز فیمل نے دے رہی ہے اور یہ دفعہ میں ایک کام کرنے والا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کوکٹر کو وہ جو میری ہیں چکس ہیں اس کے جو کیا بولتے ہیں ان کو کنور ہے سن کنور ہے ان کے بیبیز کو ان کے نیچین سلمان ہے شیفٹ کرنا ہے اور یہ ہمارے فان جاوا وغیرہ ان کی بھی سائٹنگ کچھ کرنی ہے دوبارہ ان کو بوکس وغیرہ دینے ہیں فان جاوا کے جو چکس ہیں انڈے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے رکھتے ہوئے ہیں ان کے نیچے دیکھیں کیا بنتا ہے بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں دوستو اس مرگی کا ایک بچہ ذرا بچارہ مذہور ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو زیبا کر دیں یہ دیکھیں بچارہ یہ مذہور ہے اس کی شاملیاں اس طرح جوڑی ہیں یہ دیکھیں دوستو چاہتا یہ اصل آپ کا باقی جو بچے نکلیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے یہ بچہ مذہور ہے میں سوچ رہا ہوں اس کو نہ دلکل ہم زیبا کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کے بعد میں یہ کھا پی تو سکتا نہیں ہشو ہوگا کسی کے ساتھ آئی کی ویڈیو کو استعمال کرتے ہیں نئی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نجب آنا